اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میرا نام ہے خورمشلات آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے WHMCS کی سیکیورٹی پروٹوکول کی اوپر ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ایک لنک اوپن کیا تھا نئے ٹیپ کی اوپر تو اس میں کچھ سیکیورٹی پروٹوکولز ہیں ہم ان کو فالو کریں گے تو فرسٹ ویڈیو میں ہم اس کی جو ڈائریکٹریز ہیں ان کو سیکیور کریں گے اور ان کو سیکیور کرنے کے لیے ہم نے اپنے سی پینل میں جانا ہے فائل مینجر اور یہاں پہ ایک نیا فولڈر بنا لیں گے روڈ ڈائریکٹری ہے تو یہاں پہ ہم ایک نیا فولڈر کریئٹ کریں گے WHMCS اور Public HTML فولڈر میں آج ہے WHMCS Installation Path اور یہاں سے ہم دو فولڈرز کو مووو کریں گے مووو نہیں کاپی کریں گے جو ہم نے نیا WHMCS فولڈر بنایا اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد واپس آئیں گے WHMCS میں یہاں پہ سیٹنگ اور سسٹم سیٹنگ فائنڈ کریں گے سٹوریج سٹوریج سیٹنگ میں آنے کے بعد کنفیگریشن ایک دو تین یہ تین ہم نئے باکس بنائیں گے تو یہ آپ نئے بنا سکتے ہیں یا ہم اسی کا کلون کر سکتے ہیں کلون کے لئے یہاں پہ کلک کریں اور یہاں پہ Public HTML کی جگہ WHMCS لگا رہے ہیں اور اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں تاکہ جو نیکس باکس ہیں ان کے اوپر بھی اپلائی کر سکیں سیکنڈ اب یہاں پہ یہ ایرر کر رہا ہے ایرر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کیا جو فولڈر ہے وہ ایکزیسٹ نہیں کر رہا تو میک شور کر لیں اٹیشمنٹ کے اندر پروجیکس کا فولڈر ہے اور اس کو میں نے کوپی بھی کر لیے فور سیفٹی پرپس کہ اگر نہیں ہو تو ہم ایک نیا فولڈر کریئٹ کر سکیں اب دوبارہ ہم نے اس کو سیپ کیا تو یہ فولڈر بن گئے ہیں اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ واپس سیٹنگ میں آنا ہے اور پرانے بات کو نئے بات کے ساتھ ریپلیس کرنا ہے جب ہم پرانے بات کو نئے بات کے ساتھ ریپلیس کریں گے تو وہ دو آپشن آئیں گی مائگریٹ اور سوچ اگر آپ نے فریش ڈوی اچ ایم سی اینسٹال کیا تو آپ سوچ کریں گے اور اگر آپ کے پاس آرڈی پرانا چل رہا ہے تو آپ اس کو مائگریٹ کریں گے مائگریٹ کرنے سے ہوگا یہ جو آرڈی فائل ایکزیسٹ کر رہی ہیں وہ نئے فولڈر کے اندر موو ہو جائیں گی تو ہمارے پاس یہ فریش انسٹالیشن ہے تو ہم سوچ کریں گے کنٹینیو سین پروٹوکول آپ نے باقی سارے فولڈرز کی اوپر اپلائی کر دینا ہے سیٹنگ ہماری سیو ہو گئی ہے اب ہم اس کو ایک دفعہ ریلوڈ کر کے چیک کریں گے کوئی آرہ تو نہیں آرہا ٹھیک ہے تو یہ ہماری سیٹنگ سیو ہو چکی ہے نیکس سیٹنگ وہ بتا رہا ہے کہ آپ ٹیمپلیٹ والے فولڈر کا پاتھ بھی چینج کر دیں واپس چلتے ہیں WHMCS میں یہ ٹیمپلیٹ فولڈر ہے اس کو ہم کاپی کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کنفیریشن فائل کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ لائن کاپی کر دیں یہ لائن آرہیڈی ایکزس بھی کر رہی ہے لیکن ہم اس طریقے سے اس کو سیٹ کر دیں گے اور یہ والی لائن کو ریموف کر دیں گے سیو اب اس کے بعد آپ ایڈمن کو بھی ریلوڈ کر لیں اور ایک دفعہ کلائنٹ ایڈیا بھی ریلوڈ کر لیں تاکہ میک شور ٹیمپلیٹ فولڈر کا پاتھ چینج کرنے کے بعد کوئی ایرر تو نہیں آرہا یہ جتنے بھی فولڈر ہم نے موف کی ہے ان کو ہم نے ڈیلیٹ بھی کرنا ہے ایک دو اور تین اگین ریلوڈ کر کے چیک کر لیں کوئی مسئلہ تو نہیں آرہا اور پھر سیٹنگ کے اندر ہم نے ایک چیز مس کر دی ہے سٹوریج میں ہم نے جو پرانے باپسیز ہیں ان کو ڈیلیٹ نہیں کیا تو ان کو بھی ڈیلیٹ کر دیں گے ایک دفعہ اگین ریلوڈ کر کے چیک کر لیں کوئی مسئلہ تو نہیں آرہا اب ہم چلتے ہیں نیکس سیکیورٹری کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کنفیگریشن فائل کو سیکیور کریں اس کی پرمیشن چینج کر دیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہماری کنفیگریشن فائل ہے اس کی پرمیشن ہے سکس ڈبل فور تو ہم اس کو کر دیں گے زیرو فور ڈبل زیرو پرمیشن چینج کرنے کے دو طریقے ہیں یا تو آپ لائیو یہاں سے چینج کر لیں یا اس فائل کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ پر پرمیشن کی اوپشن آرہی ہے فور ڈبل زیرو کر لیں ایک ہی بات ہے چینج پرمیشن میک شور ریلوڈ کرنے کے اوپر آپ کی جو فائل کی پرمیشنز ہیں وہ چینج ہو چکی ہیں اگلا جو سٹیپ ہے وہ کہہ رہا ہے کرون ڈیریکٹری کو موف کریں کرون ڈیریکٹری کو موف کرنے کے دو طریقے ہیں نمبر ایک یا تو آپ یہ والا پاتھ سیٹ کریں جو کرون فولڈر ہے اس کے اندرے کنفیگریشن فائل ہوگی یا پھر آپ اپنی کنفیگریشن فائل میں اپنی کرون فولڈر کا جو پاتھ ہے وہ سیٹ کر دیں تو ہم اس میں فالو کریں گے اس سٹیپ کو فورسٹ کو ہم چلتے ہیں یہ ہمارا کرون فولڈر ہے اس کو ہم کپی کریں گے ڈیو ایچ ایم سی ایس فولڈر میں کپی کرنے کے بعد یہ فولڈر اوپن کریں اور اس فائل کو رینیم کر دیں اس کو ایڈیٹ کریں تو یہاں بھی ہم اس کا پاتھ سیٹ کریں گے اس کو کوپی کر لیں اور یہاں پہ سیف کر دیں یوزر نیم میں یوزر نیم آ جائے گا پبلک ایس ٹی ایم ایل اور یہاں پہ ڈیو ایچ ایم سی ایس پاتھ یہ ہمارا پاتھ ہے ڈیو ایچ ایم سی ایس کا ٹھیک ہے اب یہاں پہ پاتھ ہم نے اب یہاں پہ پاتھ ہم نے چینج کر دیا یہی پاتھ ایک اور جگہ پہ اپ ڈیٹ ہوگا سی پینل میں آئیں یہاں پہ ایڈوانس کے اندر کرون جابز اور یہ جو کرون جاب ہم نے سیٹ کی تھی اس کو ہم موڈیفائی کریں گے اور یہاں پہ سیٹ کریں گے ڈیو ایچ ایم سی ایس ایڈیٹ ٹھیک ہے ری لوڈ کریں اور یہ والا سٹیپ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے اگلے سٹیپ میں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے جو ایڈمن ہے اس کو یا کسی بھی فولڈ کو رسٹرکٹ کر سکتے ہیں تھرہو آئی پی تو یہ کوڈ آپ پاپی کریں ڈاٹ ایسٹی ایکسس میں آجائیں اگر آپ نے ایڈمن کو رسٹرکٹ کرنا ہے تو ایڈمن میں آجائیں یہاں پہ ڈاٹ ایسٹی ایکسس ہے اس کو ایڈیٹ کریں اور یہ کوڈ یہاں پہ پیسٹ کر دیں اور اس کو سیپ کر دیں جس سے ہوگا یہ کہ ان ایپیس کے تھوہ آپ ایڈمن کو ایکسس کر سکتے ہیں اور اگر آپ کسی دوسرے آئی پی سے ایکسس کریں گے تو آپ کے پاس یہ پیچھ آ جائے گا فاربیڈر ناٹ فارنڈ کچھ بھی آ سکتے ہیں پھلالا ہم اس کوڈ کو ریموف کرتے ہیں اس کو کلوز کرتے ہیں واپس سلتے ہیں اور ریلوڈ کرتے ہیں ایڈمن ایڈیا کو نیکس ٹیپ میں ہم نے اپنے ایڈمن کا پاتھ چینج کرنا ہے پاتھ چینج کرنے کے لیے اس لنک پہ کلک کریں اس لنک پہ کلک کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ کوڈ کنفیگریشن ڈاٹ پی ایچ پی میں لگانا ہے کنفیگریشن ڈاٹ پی ایچ پی ہمارے پاس آرڈی اوپن ہے یہاں پہ ہم یہ کوڈ پیسٹ کریں گے اور اپنے ایڈمن کے فولڈر کا نام لکھیں گے اس کو سیف کر دیں اور اس کے بعد واپس آئیں اور یہاں پہ آپ نے ایڈمن کا بھی نام چینج کر دینا ہے اس کے بعد یو آرل میں ایڈمن کی جگہ آپ اپنے نئے فولڈر کا نام ٹائپ کریں اور انٹر کر دیں لوڈ کریں گے تو ایڈمن لوڈ ہو چکا ہے نئے نام سے اس کے علاوہ ایک ایک ایکسٹر سیکیورٹی کی لیئر بھی ہے جو ہم اس کی اوپر اپلائی کر سکتے ہیں اب وہ کیسے ہوگی مطلب کہ آپ نے اپنے ایڈمن کو آئی پی کے ثرور رسٹکٹ کر دیا نمبر ٹو آپ نے ایڈمن کو اوریڈی پاسفر لگایا ہوئے اور نمبر ٹری آپ نے فولڈر کا نام چینج کر دیا اور فور نمبر پہ ہم اب اس کو پاسفر سے پروٹیکٹ کریں گے ڈائریکٹری پرائیڈیسی فائلز کے اندر اور یہاں پہ ہمارا یہ پبلک ایسٹی ایمیل ہے ڈبلی ایچ ایم سی ایس ہے اور یہ ہمارا ایڈمن ہے اس کو ہم ایڈیٹ کریں گے پاسفر لگائیں گے سیو کریں گے بیک کریں گے یہاں پہ آپ سکرول ڈاؤن کریں تو یوزرنیم پاسفر کی آپشن آ رہی ہے یوزرنیم آپ ٹائپ کر دیں ایڈمن نہیں ٹائپ کریں کچھ اور ٹائپ کریں اور پاسفر کے لیے ہم لوگ ایک رینڈم پاسفر جنریٹ کر لیں گے اور اس کو سیف کر دیں گے اب جب ہم اس پیج کو اگین ریلوڈ کریں گے تو ایک ایکسٹر یوزرنیم اور پاسفر پوچھے گا وہی پاسفر جو ہم نے کریئیٹ کی ہے لاغنگ تو آپ کا جو ایڈمن ہے وہ مزید سیکیور ہو گیا اس پاسفر کی وجہ سے اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سیکیورٹی سٹیپ کے اوپر تو یہاں پہ یہ بتا رہا ہے کہ ڈیٹا بیس کو آپ کیسے رسٹرکٹ کرنا ہے یہ ساری سیٹنگز کرنے کے بعد آپ نے واپس سی پینل میں آکھ کے یہاں پہ پی ایچ پی مای ایڈمن یوزر پہ کلک کرنا ہے انسٹالیشن کے دران ہم نے سارے ٹیبلز کو چیک لگایا تھا لیکن ابھی ہم صرف کچھ کیوریز کو چیک لگائیں گے ڈیلیٹ انسٹ سیلیکٹ اپ ڈیٹ اور لاغ ٹیبل پانچ ہے ڈیلیٹ انسٹ سیلیکٹ لاغ ٹیبل اور اپ ڈیٹ ٹوٹل پانچ کیوریز اس کو سیف کر رہے ہیں اگر آپ اپنے ڈیلی ایچ ایم سی ایس کو انسٹال کر رہے ہیں یا آپ گرنٹ کر رہے ہیں تو یہ والے جو چار کیوریز ہیں ان کو بھی آپ نے الاغ کرنا ہے اس کے بعد آپ ایڈمن کو ایک دفعہ اگین ری لوڈ کر کے چیک کر لیں پراپر لوڈ ہو رہا ہے اچھا نیکس ٹیپ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ ایس ایس ایل لگانے کے لئے آپ اس کے ایڈمن میں آجائیں سیٹنگز جنرل سیٹنگ اور یہ یوریل ہے یہاں پہ ہم نے آوریڈی ایس لگایا ہوا ہے ایس ایس ایل ہمارا انسٹال ہے وہ اگر ہم سی پینل میں جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کنفرن کر دے گا ایس ایس ایل انسٹال ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یوریل میں ایس لگانا ہے اور اس کو سیف کر دینا ہے ادروائز وہ ایرر کر سکتا ہے میرے خیال سے فرس ویڈیو میں اتنے سیکیورٹی سٹیپس کافی ہیں جو آپ نے اپنے WHMCS کے اوپر اپلائی کرنا ہے تو ان سیکیورٹی سٹیپ کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ کو کسی ایرر کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنا ایرر لکھیں ہم پوشش کریں گے کہ آپ کو اس کی اوپر گائیڈ کر سکیں اس کے علاوہ اگر آپ کو WHMCS use کرتے ہوئے کیونہ کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑا ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم پوشش کریں گے کہ اس کی اوپر ویڈیو بنائیں اور آپ کی رہنمائی کر سکیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ